آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہماری میڈیا بتاتی کہ انڈیا قریب ملک ہے انڈیا میں تو واش روم نہیں ہے ٹوائلٹ نہیں ہے یہاں پر تو ریلوے نظام یہاں پر تو بیلڈنگ ستنی بڑی بڑی نہیں وہ ادھر ادھر جو ریاست ہیں نا وہ بہت قریب ہیں انتہائی قریب ہیں دنیا کی پانچو بڑی مہنشہ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو انڈیا میں ایسے ایسے سیٹی ہیں جن میں صرف اور صرف وہ چاول اوبال کے لوگ کھاتے ہیں گروبت تو یہاں پہ بھی ہے نا یہاں پہ بھی حالات غراب ہے لیکن ہر ملک کے اندر ہے اگر یہ اتنے حالات ہو امریکہ کے اندر بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہ گروبت کی لکیر کے نیچے ہے سر ہر ملک کے اندر ہے لیکن میں بتاتا چلوں وہ پرانا ٹائم تھا جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں ابھی کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا دنیا کی پانچو بڑی مہشت بن گیا ہوا انڈیا دنیا کی گلوبل ویلیج بن گیا ہوا انڈیا کے اوپا ساری دنیا ڈیپینڈ کر رہی ہیں بتاتا چلوں انڈیا دنیا کی ایکسپورٹر بن چکا ہوا ہم بہت پیچھے رہے ہیں انڈیا سے نہیں نہیں اللہ کو شکر ہے انڈیا سے ہم بہتر ہیں کس طرح سے گروبت کے لئے آسے آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا سے بہتر ہم بہت بہتر ہم بہت بہتر ہم بہتر ہم نشاء اللہ بلکل ہم یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ یہ کینیڈا نہیں وہ اس کی بیلڈنگیں وہ دیکھ سینا بیلڈنگیں تو پھر ترکی آپ ترکی تو کر لی ہے نا یہ بیلڈنگیں لوگوں نے آ کے بنائی ہیں انڈویس کیا ہے ہم مانتے کیوں نہیں ہے وہ ترکی کر گیا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ہم تو اپنے ملک کو مانتے لیکن ایک فیکٹ ہے سر میں میں کسی کا سپورٹ نہیں کر رہا میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں ایک جو حقیقت وہ بتا رہا ہوں وہ ہم سے زیادہ کہیں گناہ زیادہ ترکی کر گیا اب میں پڑی لکھی بات کروں گا آپ سے ہمارا فورن ریزر ون بلین ڈالر بھی نہیں ہے لیکن ان کو یہودی زیادہ سپورٹ کرتے ہمیں مسلمان نہیں کرتے اور شکریہ آپ کا thank you so much میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں ایک سٹی کی ویڈیو وہ دیکھئے گا دیکھ کے بتائے گا کہ کونسی سٹی ہے کونسی کنٹری ہے اور اس کے بعد آپ کو میں اپنی کنٹری بھی پاکستان بھی دکھاؤں گا اور بتائی گا کہ کیا ان دونوں ملکوں کا کمپیریزن ہو سکتا آپس میں یا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا لگ رہا ہے انڈیا 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 ہے اتنے دیوالپ ہے تو پھر کون سا ہے ترکی ترکی لگ رہا ہے ترکی ہے یہاں کی ہوڑا یورپ ہے نہیں سمجھنے لگ رہی اس کی دیکھیں گے توبتہ میں سسمجھ؟ نہیں لگ رہی بلکل نہیں سمجھ گئے؟ نہیں 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 میں اے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے بھائی سوری نہیں سمجھ داغ رہے بھائی مادرت اگر دکھاتا ہوں ویڈیو چلے وہ ایسی ہو جائے گا ڈیفیکل نہیں ہوگا وہ زرہ ڈیفیکل نہیں ہوگا وہ ایسی ہو جائے گا اب تو کنفیوز ہو گے یہ بتائیں کون سی جگہ ایک مرمہ فون سون لوں پہلے یہ آن تا کیمرے یہ بھائی مجھے نہیں سمجھ لگ رہے یہ کون سمجھ لگ رہے ایس یا نو صرف بتا دیں صرف نام بتا دیں بھائی نہیں سمجھ لگ رہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہے بھائی دیکھو یہ لاہور پہچان لیا لیکن آپ نے انڈیا نہیں پہچانا کیا پہلے میں نے آپ کو انڈیا بولا لیکن آپ نے کہا نہیں ہے انڈیا آپ نے تو میرا کام کنفیوز کرنا کیا انڈیا باکے میں اتنا ڈیویلپ ہے دیکھتے جائیں بھائی نہیں ان کے بسیں یا جو ٹرین جو ان کے چلتی ہے وہ ہم سے پہلے وہاں میں مجود تھی جو چائنا نے ٹرین یہ بنائی ہے ہماری ہور میں چل رہی ہے وہ وہاں سے تین چار پانچ سال پہلے انڈیا میں چلتی تھی تو اس لیے آتے دیکھا تھا تو وہ ڈیویلمنٹ ہے ان کی یہاں پر ہمارے لوگ مانتے کیوں نہیں ہے کہ وہ ترقی آفتہ ہو گیا زیادہ ترقی کرلی وہ د тонک ہور ہے دشمن ہے وہ ہوسٹ ہے renew تو نمی ساتیڈ ہے ہم نے بنایا ہوا ہے ہم نے بنایا ہوتا ہے ہم نے بنایا ہوا ہے ہم نے انڈیا پینک تحمل ہوا ہے ہم ہی کا اگر دیکھا جائیے ان کی کرنسی اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہمیں دیکھیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا رقب ہے مقبوضہ کشمیر ہم اس کو نہیں سمائل سکتے ہمارے آئی دن پاکستان میں ہر دار لیں جلسے جلوس یہ پنگے پنگے ہوئے رہتے ہیں تو ہمارے مہنے کیا ترقی کرنی ہے ایک دکھ نہیں ہوتا دیکھتے کہ پڑوسی ترقی ہی آفتہ ہو گیا دنیا آج انڈیا کو پوچھ رہی ہے پاکستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس کی وجہ میں یہ کرپشن بہت ہے سب سے مین کرپشن کا معاملہ اب آئی ایم اف سے یہ پیسے لیتے ہیں تین چار منت کے اندر یہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ادھر سے پیسے لینے چلے جاتے ہیں وہ اب ان کو پیسے نہیں دے رہے اور آج دن ہمارے ملک میں ہر دالیں جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے نا یہ مین جو مسئلہ وہ یہی ہے جس کی وجہ سے مارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہم کیا سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے جس طرح سے انڈیا ترقی کر رہا ہے اگر ہم اس کے ساتھ لیندین کر لیتے ہیں ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں امن کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہ ہم بھی ترقی کی طرف چلے جائیں گے دیکھیں جی ہم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں قومی اسلامتی کی جس میں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں ان سے کون سے اسلامتی کون سے ایسی مسائل مسائلے ہیں بتائیں جب میں تھوڑا بہت شاید مجھے پتھوں میں آپ کی گائیڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سے مسائل دیتا ہوں دوزار یہ مجھے جانے مشرف کی قومت تھی یا اس کے بعد جو زرداری قومت تھی چائنہ نے ہمیں بولا تھا کہ پاکستان کو کہ ہم آپ کو بجلی بالکل فری دیں گے پاورے پاکستان میں ہر گھر میں بجلی فری ہوگی صرف آپ نے دوستو یہ تین سو پر ہمیں دینا ہے تو اب یہ دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیں چائنہ فری بجلی دے رہا ہے ہمارے ملک میں لوڈ ہی نے ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی تو دیکھیں کوئی لوگ کو سکتی ہے ہماری آرمی بیٹھے ہوئی ہے ہمارے بڑے جو بیٹھے ہو ہیں انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں بجلی نہیں چاہیے کسور تو ہماری آرمی کا ہمارا کسور نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے اب دیکھیں اس کے پیچھے لوڈک یہ ہے کہ وہ ملک ہمارے آ جائے گا بجلی دے گا ٹھیک ہے ہر آپ کو باندھ کر دیتے ہیں پورے ملک کے بیجلی پھر آپ کیا کریں گے ایک فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو آپ کو پتا امریکہ کینڈا اور جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں یہاں پر اتنی سموں کی جتنی جتنی سم سیل کرتے ہیں نا جتنی ہمارے کمپنیاں تقریباً پانچ کمپنیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اتنی کمپنی اس سے کہیں گنا زیادہ الیکٹریٹی کی کمپنیاں بھاری کنٹری میں چل رہی ہیں وہاں پر پاکستان سے گنا دس گنا زیادہ سستی الیکٹریٹی ہے کیوں کیوں کہ کمپیٹیشن زیادہ ہے جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا چیز زیادہ سستی ہوگی وہ آپ کی بلکل بار ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نا کسے ملک بھی اکانومی ہوتی ہے اکانومی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے سیاسی لہاد سیاستہ دان ٹھیک ہوں اب یہاں پہ لڑائی جگڑے آئے دن آپ آپ کو بتا ہے ابھی تک وہ روڈ بند کیا ہوا ہے عمران خان والا آپ کو بتا ہے نا یہ جب جلسے جلوس اٹھا لیں یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت ہمارے ملک نہیں ٹھیک ہوسکتا ہمارے ملک اکانومی بزنس کاروبار ٹھیک نہیں ہوسکتا آپ کراچی کو آپ کو بتا ہے انسان مانوے میں کتنے لاز خراب تھی ایمکو ایم وہاں پہ تھی لوگوں کو اغواہ کرنا بوری بند لاشیں ملتی تھی سب زبان چار بے پاہنے سڑک کناری لوگ پڑھی ہوتی تھی رینجر والے اٹھاتے تھے کتنا پورا حال تھا رینجر کا ادھر لوگوں رینجر لوگوں کو پکڑ مہلے نوکو ایریا بنے ہوئے تھے بیری لگے کہ اوپر لکھو ہوتا تھا کہ یہاں پولیس کا رینجر والوں کا جانا منہ اس گلی میں ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا ہے پھر ان کے خلاف لوگوں کے لاپ جو بزمائی تھے جو اس طرح پارٹی تھیں جو وہاں میں کان ٹوٹے تھے میں اس کو کہتا ہوں ان کے خلاف پھر آرمی نے رینجر پریشن کیا اب وہ دیکھیں وہاں بے آپ پورے پاکستان کو چھوڑیں کراچی کے لئے تو ماشاء اللہ پاک لہور